اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری و ایسے لی امری و احلال اقتطم باللسانی افقہو قولی ریاضی صالحین دوسرا حصہ کل کی حدیث کا باقی حصہ تو وہ لڑکی گھبرا اٹھی جسے حضرت قبیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی پیچان لیا پھر انہوں نے کہا کہ کیا تو اس بات سے ڈرتی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا میں ایسا کام کرنے والا نہیں ہوں اس لڑکی نے کہا اللہ کے قسم میں نے خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا تو اللہ کے قسم ایک دن میں نے انہیں انگوروں کا خوشہ ہاتھ میں لیے کھاتے ہوئے دیکھا جبکہ وہ بیڑیوں میں جھگڑے ہوئے تھے اور ان دنوں مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا اور وہ کہتی تھی کہ یہ ایسا رزق ہے جو خبیب کو اللہ نے دیا ہے پھر جب وہ دشمن ان کو حرم سے لے کر نکلے تاکہ انہیں لے جا کر قتل کریں تو ان سے خبیب نے کہا مجھے چھوڑ دو میں دو رکعت نماز پڑھ لوں تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور انہوں نے دو رکعتیں پڑھیں پھر فرمایا اللہ کے قسم اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم گمان کرو گی کہ مجھے موت کے خوف نے گھبراہت میں ڈال دیا ہے تو میں اور زیادہ نماز پڑھتا پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کی تعداد گن لے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ اور یہ شیر پڑھا کہ جب میں اسلام کی حالت میں مارا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواں نہیں کی کس پہلو پر اللہ کے لیے میری موت واقع ہوگی اور میری یہ موت اللہ کی راہ میں ہے وہ اگر چاہے تو کٹے ہوئے جسم کے آزامیں بھی برکت ڈال دے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ہر اس مسلمان کے لیے جس کو باندھ جکڑ کر مارا جائے نماز کا طریقہ جاری کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کی خبر اسی روز دی جس روز ان کو شہید کیا گیا اور قریش نے کچھ لوگوں کو آسم بن ثابت کی طرف بھیجا جب ان کو بتلایا گیا کہ وہ قتل کر دئیے گئے ہیں کہ وہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ لے کر آئیں جن سے ان کی پہچان کی جا سکے کیونکہ انہوں نے قریش کے بڑوں میں سے ایک بڑے آدمی کو قتل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آسم کی حفاظت کے لیے شہد کی مکھیوں کی ایک جماعت کو بادل کے سائے کی طرح بھیج دیا پھر انہوں نے قریش کے ان قاسدوں سے انہیں بچایا اور وہ اس بات پر قادری نہیں ہو سکے کہ وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیں بخاری شریف اور اس کرامات کے مقبولیت کے بیان میں بہت سے صحیح احادیثیں ہیں جو اس کتاب یعنی ریاض السالحین میں الگ الگ جگہوں اور بابوں میں گزر چکی ہیں ان میں سے اس لڑکے کے واقعہ ہے جو پادری اور جادوگر دونوں کے پاس جایا کرتا تھا جریج کا قصہ ہے ان غار والوں کا واقعہ ہے جس کا مو چٹان نے بند کر دیا تھا اور اس آدمی کا واقعہ ہے جس نے بادلوں میں سے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں باہ کو سہراب کر ان کے علاوہ دوسرے واقعات اور اس کے طرف بھی کسرت سے ہیں اور مشہور ہیں فائدہ رہتی یہ ایک جماعت کو کہتے ہیں کچھ کا خیال ہے کہ یہ چھے لوگوں پر مبنی جماعت تھی آسن بن ثابت مرسد بن ابی مرسد خبیب بن عدی زید بن دسنا عبداللہ بن طارق اور خالد بن بقیر رضی اللہ تعالی عنہم اور کچھ کے نزدیک یہ دس لوگ تھے اس واقعہ میں ان کی کئی کرامات کی مقبولیت ہے جیسے ان کی دعا کے مطابق ان کی شہادت کی خبر اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے اس دن اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچا دی جس دن وہ شہادت نوازے گئے دوسرا قید کی حالت میں اللہ تعالی نے حضرت خبیب کو بے موسم کی پھلتہ فرمائے تیسرا یہ کہ آسن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے شہد کی مکھیوں کا مقرر فرما دیا چوتھا انہوں نے ان ظالم قاتلوں کے لیے بددعا کی ان کی بددعا کے مطابق وہ اسی برے انجام سے دوچار ہوئے جس طرح بددعا کی گئی تھی اس میں ایک تو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر دشمن سختی کا مظاہرہ کرے تو اس کی امان قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے چاہے اس کے نتیجے میں اس کو مار ہی دیا جائے البتہ جہاں نرمی کا انکان ہو وہاں امن طلب کر کے جان بچانے کی کوشش کی ضرورت ہے دوسرا یہ کہ صحابہ کرام کی بے مثال استقامت اور مشرقوں کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا بیان ہے سخت سے سخت حالات میں بھی صحابہ نے اچھے سلوک اور کردار کا ثبوت پیش کیا اور جانی دشمن کے بچے کو بھی پیار کیا اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچائے شہارت کے وقت دشمن سے محلت حاصل کر کے دو رکعت نماز پڑھ لی جائے کیونکہ حضرت خبیب کے اس عمل کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی پانچوہ یہ کہ مشرقین اور ظالم دشمنوں کے لیے بدعا کرنا جائز ہے مشرقین بھی خرمت والے مہینوں اور حرم کا احترام کرتے تھے فتح الباری یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے یا اللہ جو مظلوم ہے ان کی مدد فرمائے ہم سب کو اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا یا اللہ ہر ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری افادت فرمائے یا اللہ سچی توبہ کی توفیق اطاف فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفائق کلی اطاف فرمائے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ جس طرح سے چاہیں ہماری افادت فرمائے اللہم انہا نجع لکا فی نہورہم و نعوذ بکا من شرورہم سبحان ربکا رب العزتی امائے صفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین و رحمتکا یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و السلام علیکم